موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ذات کی جو اس کی اہل ہے اور اللہ کو درود و سلام ان زبات مقدسہ پہ جو اس کے اہل ہیں پروگرام لوہ دل میں سیدھرسن بخاری آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین ہمارا سلسلہ کلام گفتگو کا سلسلہ جس میں ہم آپ کے ساتھ اپنی دل کے حال شیئر کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سفر سے پہلے سفر کے دوران اور سفر کے بعد یہ تین باتیں ہیں ہم تین بڑے ایلیمنٹس تین بڑے اناثر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور سفر ہم وقتن فوقتن ڈیفائن کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں سفر ہر وہ کام ہے ہر وہ پروجیکٹ ہے ہر وہ ٹاسک ہے وہ اسائنمنٹ ہے وہ ذمہ داری ہے جو ہم نے اپنی زندگی کے دورانیے میں کرنی ہے وہ اپنے بچے کے سکول کٹمیشن ہو نئی جوب کی تلاش ہو حج پہ جانا ہو اپنی رفیقی حیات کی تلاش ہو زندگی میں شادی کا فیصلہ ہو کوئی بھی کام کوئی بھی پروجیکت کوئی بھی ٹاسک ہمارا سفر کا حصہ ہے اور ہم اسی تاز کو تینوں سے میں ڈوائٹ کریں گے آج ہم جس موضوع پہ اپنی گفتگو کو لے کر آئے ہیں گزشتہ کچھ حصے سے وہ سفر کے دوران میں ایک از حد ضروری رویہ ایک از حد ضروری element یہ انصر جو ہم ڈسکس کریں گے آپ سے شیئر کریں گے آپ کے ساتھ موضوع بحث لے کر آئیں گے اور وہ ہے لچک flexibility یہ لچک کیا چیز ہے کیوں ضروری ہے کس قدر ضروری ہے اور اس کا ہم پہ ہم پہ ہمارے آس پاس افراد پہ ماحول پہ کیا اثرات ہیں اس کے لیے ہمیشہ کی طرح میری کوہ ہوسٹ امیسا افشاہ عاصف ان کے پاس ایک سوالات کی لسٹ ہوا کرتی ہے اور آج ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے کون کون سے سوالات ہے سوالے سے پوچھتے ہیں امیس خرید سے ہیں الحمدللہ پروگرام لوہے دل اپنے نام کی طرح منفق پروگرام میں افشاہ عاصف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید ناظرین سفر سے پہلے سفر کے دوران اور سفر کے اختتام پہ مختلف موضوعات کا آہاتہ ہم کر چکے ہیں لیکن جو آج کا موضوع ہے وہ میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے فلیکسیبیلٹی لچک اس کی کتنی ضرورت ہے ہمارے سفر کے دوران ہمارے ڈیسیجنز بنانے میں ہمارے معمولات میں اور سفر کے اختتام تک یہ زیرے اثر رہتے ہیں ہم لوگ لچک کے تو سب سے پہلا سوال بھی حسن صاحب سے میرا یہ ہی ہوگا کہ آپ بتائیے کہ آپ لچک کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے افشاہ لچک آپ نے ویسے ہوتا دکھا ہے بہنڈ ہو جانے موڑ جانے کی سال آئی ہے ہم اس کو ساکولوجی میں اگر آپ رویہ کے ساتھ سے بات کریں جو آپ کام انجام کریں جو آپ افورٹ کریں جو آپ کے اندر آپ نتیجے کو دیکھتے ہوئے کس قدر تبدیلی لاسکتے ہیں اپنے رویہ تبدیل کرنے کی صلاحیت کو لچکیاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آسان الفاظ میں اپنے رویہ کو مناسبت موقع کے حوالے سے منزل کے حوالے سے چلنجز کے حوالے سے اپنی بات کو اچھا یہی پہ ہرگز یہاں پہ پلیز تھوڑا تھوڑا ہم آگے ایکسپلین کریں گے بھرگز مطلب منافقت یا یا یوں ٹرنز نہیں ہے لچک سے مراد ہے کہ آپ اپنے رویہ کو کس قدر تبدیل کر سکتے ہیں اپنی منزل کے حصول کے لئے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ سفر کے دوران اس کی بڑی اہمیت ہے بالکل آپ نے کبھی دکھا کہ آپ ایک جگہ سے دوسرے کے جائیں وہ ایک سٹیٹ لائن نہیں ہوتی آپ ڈرائیون یوں کرنے پڑتی یہ لچک کی چھوٹی سیگزمپل ہے گاڑی دوسرے کی کوئی دوسری گاڑی سامنے سے آگیا آپ نے اپنے آپ کو بھوٹی اگر آپ اپنی 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 رجر ٹک لیں سٹیرنگ بھات جمال ہے تو آپ کبھی بھی آپ کسی کو یا ٹکر مار بٹھیں گے کسی دراخت میں گز جائیں گے یا کسی فٹ پاعت پیچار دوڑیں گے یہی لچک کی مثال ہے اب اپنی منزل تبدیل نہیں کر رہے لیکن اس میں درپیش آنے والے چیلنجز مسائل تکالیف پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی ایجسمنٹ اپنی گاڑی کی ایجسمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اسی کو لچک کیا کوئی بڑا کیپٹن بیری جہاز کشپ کا کوئی بڑا جو ہمارے ہوای جہاز ہیں ائر پلینز ان کے اندر ایک لچک رویہ ضرور ہے کہ وہ اپنی ائر کرنٹس کو دیکھتے ہوئے یا سمندر میں روہن کو دیکھتے ہوئے یا توفان کو دیکھتے ہوئے یا کوئی پائلٹ یوں فکس نہیں کر سکتا جہازہ کپٹن اپنی پائلٹ یا گاڑی کا ٹرابر کوئی بھی شخص ہے یہی لچک کی مسائل ہے آپ کو اپنی مرزل کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس پر لچک کی رویہ کامیابی کے حصول کے لیے بھی لچک دار رویہ بالکل حجیب مخیال میں آپ کوئی بھی آپ تو سب کی ہاتھوں میں گوگل سے موجود ہیں اور کیوں بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ لوگ دنیا بھر کے ٹاپ ٹین پندرہ دس پندرہ بیس تیس آپ لیسٹ نکال دے جائیں آپ ان سے پوچھیں گے سکسس کے فیکٹرز کیا ہے جتی بڑے کوچھے ہیں جو کہ سکسس کی کامیابی کے مینٹورنگ کرتے ہیں یا کہی نہ کسی حالے سے اپنے لوگوں اور ٹیمز کو تیار کر رہتے ہیں ان کے اندر آپ کو اچھا پانچ کامیابی کے نمبر ایک نمبر ایک منزل کا نیہائیتی وضاحت سے کلاریٹی کے ساتھ پتا ہو نمبر ایک شوری میں بات کر چکے نمبر ٹو بھرپور یا میسیف ایکشن لینا بھرپور ایکشن لیں اس کے آپ کو منزل پتا ہو پھر آپ اس میں اردو کا لفظ ہے کوئی دھکیکہ فرو گزاشت نہ کرنا لیونگ نو سٹون انٹرن کچھ بھی نہ چھوڑنا کر گزنے جو کچھ آپ نے کرنا تھا جس حد تک جانا چاہتے ہیں جائیں نمبر ثری اگر مبات ہے اخلاقی قدود اور کانونی قدود حدود اور قیود کا خیال رکھتے ہو نمبر ثری اس فلیکسیبیلیٹی یہ نوٹس کرنا لچک رویہ جو بھرپور ایکشن آپ نے لیا تھا وہ واقعی آپ کو مطلوبہ نتائج دے رہا ہے رزل دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا اور اگر نہیں دے رہا تو چینج کریں اسی کو لچکا اور فائنلی فور سٹپ کب تک یہ کام کرتے ہیں انتل جب تک آپ کو اپنی منزل نصیب نہیں ہو جاتی یہ کام کہتے جل جائیں تو لچک یہ فلیکسیبیلیٹی ازحد ضروری ہے اس کے علاوہ جی فیڈبیک کیا ہے آپ مساقد ہوگے ہمارے کوئی بھی نتیجہ جو ہم نے کوئی کام انجام دیا اس کا نتیجہ فیڈبیک ہے اس کا ہمیں نتیجہ کیا ملا ہم نے اس کو کیا اوبزرف کیا اس کا مشاہدہ کیا 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 پایا آپ جتنی باریک بینی سے فیڈبیک کو اور سے کریں اتنی ہی آپ کامیابی کو adopt کر سکتے ہیں اس کے لئے اپنے راستے کو adopt کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں تبدیلی لائسکتے ہیں اپنے انتر آپ فر ایسیمپل کوئی شخص چاہتا ہے کہ فیٹنس حسل کرے آپ ایک پرٹیکل ایک سائز کرتے ہیں آپ جیم گئے وہاں پہ کچھ آپ کو اپنا مطلبہ رتیجہ نہیں رہا چینج تبدیل کر دے بڑی مشہور بات آپ 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 درخت جو پسند چینج کر نا ٹھیک آپ نے اپنی کوئی اگزام پیٹھنا تھا ہم ستوڑی سرہ سا کے بعد مجید کھول کریں گے اگزام پیٹھنا تھا آپ مسلسل کسی ایک سبجیک پاس نئی پارے کم نبرا چینج دیو فیڈبیک 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 ایک فیڈبیک ایک ایک چھے فٹ ساتھ اعی شخص بیٹھا آپ چھے باتمیزی خریں گے ایس تایسے بات کریں گی تو اس کے فیڈبیک آپ چھرے پر کچھ نشانات پڑھ پسلی یہ فیڈبیک ہے اب وہ شخص کو ریکوست کریں کہ کانلی صاحب مجھے جگہ دیدی ہے یہ فیڈبیک ہے تو یہ فیڈبیک ہے تو یہ فیڈبیک ہمارا ہے تو یہ فیڈبیک ہمارا ہے اسی کا تعلق اس کو فیڈبیک کو دیکھتے ہیں اپنے روائی کو تبدیل کر لینا ٹھیک ہو گیا جیسے کہ ہم نے ابھی کرونا کی صورتحال دیکھی ہے اور کرونا میں بہت سارے ایسے کام جو کہ اس سے پہلے ہم لوگ نہیں کر رہے تھے ہم لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہم لوگوں نے ایسے بھی کام کیے ایسے بہت سارے کاروبار جو ہیں وہ بھی ہمارے زندگی کا حصہ بنے یہ بھی لچک کی ایک مثال ہے لیکن ہی میں حسن صاحب سے پوچھوں گے وہ آپ کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے چھوٹی سی بریک ہے بریک سے واپس آتے ہیں پرگرم کو یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں سب ہسے گھ زندگی پر جانے سے پہلے کہ کرونا کی صورتحال ہم لوگوں نے سب نے دیکھی کرونا کی صورتحال میں ہم نے لچک کی بہت عالی مثالیں لیکھی تو اب آپ مجھے ڈیفائن کیجئے کہ وہ کیا مثالیں تھیں اور وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے ضرورت اجاد کی ماں ہوا کرتی ٹھیک ہے پاکستان کے رسپانس کو دنیا بھر میں بڑا تعریف کی نصف سے دیکھا گیا بہت ہی فرس ورڈز جو تھی فرس ترکی جافتہ ممالک جو تھے وہ بوقت اس لچک کا اظہار مظاہرہ نہیں کرسکے ٹھیک ہے لچک سمناتی ہم نے چیزیں بیچھیں ٹھیک ہے دکان کھول کے نہیں تو مدر فرق زمان دائنگل تھا وہ ہم نے بڑھ گیا ہم نے کہا نہیں اسے کریں کہ اندر انڈوز باند کر دیجئے ہالز کو باند کر دیں آوڈوز کھول دیں تھوڑا کھولے فاسلے سے بیٹھ جائیں اور بڑھ گیا ہم نے کہا یہ بھی اس کو بیچنے کا طریقے مختلف کر دیں ٹھیک ہے یہ ہے لچک اور اس کے بارے ہم نے دیکھا کہ اتنا لچک دار رویہ ہمارے سات ازہ کرام نے اپنایا ہم لوگ یہاں کچھ زیادہ ہی لچک کا مظاہرہ ہوا پھر ہم نے اچھا والدان کی طرف سے یہ لچک نہیں رہی ٹھیک ہے کس طرح نہیں مไมتقسط پر بنانی طرف سے یہاں پھر ہالے ہیں لیکن طرف سے بریچے بھی لگے وہوپنے بچوں کے لئے سووے بیڈیو گیمز کے سوے بھائی موبائل فانس کے ان کے لئے کوئی اندور ایکٹیوٹی کریٹ نہیں کرے وہم کھر سکتنا چاہیے تھی کھر آپ دو رہے تین سالا ہوگے خورونی کے لئے پہلے ایک ماہت آپ کے ساتھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو بناتا تھا اس سے پہلے اقوام آل میں دنیا میں ایسی وابا نہیں آئی لیکن ایک سال گزرنے کے بعد بھی ایک والدین کے ساتھ مجھے توبکو تھی کہ they would come up with a lot of different activities بچوں کو گھر میں باغوانی پہ لگا دیں گے پودے لگوائیں گے ان سے بچوں کو چھوڑے کھیلوں پہ لگا دیں گے اپنے ساتھ فیزیکل ایکسرائز کی تھرپ لے چلے جائیں گے وہ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو وہ ہم نے as parents وہ اس مطلب میں اگر ایکسپشنز موجود ہیں ہر معاشرے میں لیکن ایسا کہ وہ اس طرح کی لچک جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہمیں ہونے چاہیے ہمیں وہ مسائرہ اس پر نہیں کی اور آپ کو شخص آیا زیادہ ہاتی نہیں کب کھول رہے ہیں اسکول کب ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے وہ ہمارا کمپلیننگ اٹیچوڈ فام دی پیننٹ سائیڈ زیادہ رہا بجائے کہ اس کے مسئلے کو حل کرنے والا جو لچک کا رویہ تھا وہ ہمیں نظر نہیں آئے آپ کو جدر بھی جس سے کبھی آپ کو مسائل کے امبار نظر آئیں کہ آپ کو فیل لوگوں کے اپروچ ریجڈ ہے اس کو حل کرنے کا جو طریقہ کہا رہا ہے وہ بہت سخت ہے اور اس پر ہم لچک پیدا نہیں کر رہے اسی لئے ہم بس لکھو گیا اچھا میرا آپ سے کوئیسٹن بھی ابھی یہی تھا اور میں یہی سوچ رہی تھی کیا یہ جو ریجڈ بیہیویر ہے یہ ہمیں ناکامی فیلیر کی طرف لے کے جاتا ہے ہتمی طور پر تو نہیں لیکن اگر کبھی آپ کو سرچ کریں ڈیٹا بیہیوییر کے اوپر کہ وہ لوگ جو کامیاب بزنس پینر وہ جو زیادہ کامیاب نہیں ہیں یا وہ لوگ جو ناکام تھے آپ کو ایک بہت بڑا انصر ریجڈی کا نظر آئے گا ہارڈنس کا نظر آئے گا میری باعت تو پتھر کی لکیر ہوتی ہے والا لیمنٹ آپ کو زیادہ نظر آئے گا یہ گیم اسی طرح سے انجام ہوگی فوٹبال ہو جائے کرکٹ ہو جائے آپ کو ان کی کیپٹنز کے روئیے ہارڈ نظر آئے گے جو میری اپروچ ہے وہی دوست ہے آپ کو اقوام عالم کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ کے جب آپ کو فیلیز نظر آئیں گے اس میں بھی آپ کو یہ ایک ریسینٹ نیم سال ہے from the geopolitical world سے ہے بیس سال کے بعد امریکہ وہاں سے نکلا اگوانستان سے اپنے ریجڈیٹی کی وجہ سے ہی وہاں پر رکے رہے اور کتنے لاکھوں وہ کرونا ڈالرز کا نقصان کیا وہ کتیجانوں کو نقصان کیا ہم نے اس مسئلے کو مندوگ سے حل کرنا that was the rigidity of the behaviors on a national scale international scale کے اوپر یہ behaviors کے rigidity تھی جب آپ flexible ہوئے تو آپ نے اپنی approach چینج کر لی اور حل کے اوپر آگے چیک ہو گیا اچھا ریجڈ ہونا اور لچکدار ہونا دونوں بالکل ایک opposite چیز ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ flexibility کو یعنی لچکدار روئیے یا اپنی کمی علم کی سبب ایسا نہیں ہے جی آپ یہ سمجھ دیجئے گا کہ اصولوں پر سمجھوتا لچک سے ہر کس براد اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہے لیکن ایسا لگتا تو ہے اس لئے کہ ہماری confusion ہے ہماری understanding ہماری سمجھ کا یا کم فہمی ہے اصولوں پر سمجھتا ہے کہ آپ نے کسی کمپنی ہے اس نے ایک اصول بنا لیا کہ ہم نے اپنے کسٹمرز کی از حد خیال لکھنا یہ اصول ہے اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا اپروچ چینج ہو سکتی ہے آپ سے بیس سال پہلے یا جب وہ موبائل فونس کا اتنا رویہ نہیں تھا تو آپ کال کر کے بوچھے سے آپ کو ہماری سرویسز کیسی لگی جب تھوڑا سا تھوڑی سی بات آگے چلے گی تو آپ ویڈیو کال کرتھر آپ سن سے بوچھنا چلے ہوگی آپ ان کو ڈریکٹ میسیجنگ کرنا چلے ہوگی آپ انٹرنیٹ کے تھوڑک مقصد کسٹمر کیئر ہے اس کے طریقے بدل سکتے ہیں اس کی اصول آپ کبھی نہیں چھوڑے کہ ہم کسٹمر وقت چلے ہوگے تو آپ کسٹمر کو چھوڑے ہم نہیں ان کا خیال کرتے ہیں وائس وزا آپ ہمارے دین کی مثالیں دیجئے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں آپ یہ سمجھے کہ دین میں بڑی کمال مثالیں ایک ہمارا ہے نیپلیس مرکزہ اور ایک ہے اس کے عبیٹس کبھی آپ کو جب آپ کو بڑی کپن میں بیٹرک کا پڑا ہو نظر آیا یاد کسی کو چونے والاکو ہو کہ ایک نوکلیس ہوتا ہے ہمارے اٹم کا مولیکیوس میں ایک سکس اور اس کے 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 اوربیٹس ہوتے اوربیٹس میں جمع کرتے ہیں اور ان کے جمع کرنے سے ہی ایک دوسر کے بانتے ہیں دو دھاتے بلکے نید ہاتھ بنا راتی ہے نید ہاتھ بنا راتی ہے نیا کمیقل بنا راتی ہے جب وہ اس کے پروٹونز کے اندر نیوکلیس سے تبدیلی آگی تو وہ کوپر نہیں رہے گا یا سونا نہیں رہے گا وہ کوپر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مرکز میں تبدیلی نہیں آتی اس کے اوربیٹس میں وہ تبدیلی باوقت ہے ضرورت کسی بھی طریقے سے آسکتی ہے بساگر طور پر ہمارا دین ہے ہمارے دین نے باپت آئی کہ اس نے ہمیں لباس کے کچھ پیرائے پرامیٹس دے دی کہ آپ کا لباس آپ کے بدن کو کور کرے دھام پے اور ہمارے خد و خال کو کور کرے اب دین نے اس پہ رسٹرٹ نہیں کیا اب کوئی بھی لباس پہن سکتے ٹھیک ہے ایس لانگ ایس جب تک کہ وہ اس کی بنیاد کو نہ چھوئٹ رہا ہو کہ آپ کے بدن کو دھام پے اور آپ کے خد و خال نمائن نہ ہو آپ کچھ بھی پہن سکتے تو دین نے بنیادی اصولوں پہ اس کی جب پریکٹیسے ہیں وہ اس میں لچک آپ کے لئے موجود ہے روزہ کی بات ہے کسی بھی اب کسی بھی بے شک وہ معاشرتی عبادت ہے یا وہ مان ٹو اللہ اور بندے کی بیچ کا معاملہ ہے آپ کو بتایا کہ بوزو کا طریقہ کاری ہے مثال دے دی گئی ٹھیک ہے اتھنڈے سے گرم سے گرم سے نیم گرم سے کریں وہ آپ کے اوپر ہے اسی طرح سے آپ کو بتایا کہ حلال کھائیں چمت سے کھانٹے کھانٹے بیٹھ کے کھائیں اس پہ اس کی بھی کچھ پیرامیٹرز لے اس پہ اتنی پابندی یہ گنہ نہیں رکھا گیا آپ کو آزاد چھوڑا گیا تو کچھ باتیں جس پہ آپ کبھی بھی اصول پہ سمجھو تا لچک سے ہرگی سمراہ دیں کہ آپ اصول ہے سمجھو تا کریں لچک سے کی کیا اہمیت ہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے چھوٹی سی بریک اپ بریک سے واپس آتے ہیں یہی سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین لوہی دل میں خوش آمدید بات ہو رہی ہے لچک کے حوالے سے فلیکسبلیٹی کے حوالے سے ہم لوگ دین میں لچک کو ڈسکس کر رہے تھے اور میرا سوال بھی حسن صاحب آپ سے یہ گئی کہ دین میں لچک سے کیا مراز ہے کتنی مثالیں آسی نماز کسر کر لیں چار اکت سفر کے دوران ہے تو آپ چار کے بجائے دو رکت پڑھ لیجئے ٹھیک ہے آسانی ہے روزہ میں بھی بلدہ روزہ تو ہے سفر میں روکی دیا گیا آپ نہ کریں جب تک اس کی خواہ شرائط ہیں آپ کسی بھی مثال بولیں ایک زمپل آرٹرنٹس دیا گیا پانی نہیں ہے تیمم کر لیں ٹھیک ہے وضو کی گنجائش دیگی غصل کے علاہات ہے کہ یہ نہیں تو یہ بھیل کر لیں کم آنی سے کر لیں اور شریعت میں دین میں یہ ساری ایک سیورل آرٹرنٹس جب آپ کسی حدیث کی کتاب کو کسی مسئلہ پر دیکھتے ہیں تو اتنے زیادہ آرٹرنٹس موجود ہیں یہ کام نہیں تو یہ کر لیں یہ کام نہیں تو یہ کر لیں اپروچ آپ نے ہی چھوڑی ایک جو آپ کا جو پرنسپل حصول تھا وہ آپ نے چینج نہیں کیا صرف طریقہ اپروچ اس کے کار کرنے کے طریقے بدل کہ زکاة دینی ہے اللہ کی راہ میں کچھ پیسہ دینا ہے جانور نہیں ہے تو یہ کر لیں غلہ نہیں تو یہ دے دیں یہ نہیں تو یہ دے دیں اس کے سیورل آرٹرنٹیوز ہمارے دین میں موجود ہیں کسی بھی کام کے حوالے سے مثال کے طور پر تیلفونک نکاح پاکستان میں ہے دنیا بر میں ہوتا ہے یہ دین کی فلیکسیبیلٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسیکلی اگریمنٹ ہے مرد اور عورت کے بیچ جس پر گواہ ہے تو بہت اچھی بات ہے وہ موجود ہے پہلے فیس ٹو فیس ہوتا تھا تیلفونک لی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور دنیا بر میں پاکستان میں ایسی سہی یہ اس کا مطلب ہے کہ بسیکلی ایک رشتہ استوار ہوگا ایک مرد اور عورت کے بیچ حرال رشتہ وہ نکاح سے ہوگا لیکن وہ کیسے کیا جائے گا اس کے پر ہمارے لحچک موجود ہیں تو فلیکسیبیلٹی is the key for جتنا وقت بتلے گا آپ کو اپنی آپ کی اپنی اپروچ کام کرنے کہ طریقے بدلنے پڑھیں گے اصول تبدیل نہیں ہوتا ہے صحیح طریقے بدل جاتے ہیں ہمیشہ اور وہ بلکہ اس پہ کچھ لوگوں نے بڑا ریسیچ کا کام کیا کہ وہ ارگنیزیشن وہ اتارے جو گزشتہ در دو سو سال سے باقی ہیں قائم ہیں اور ان کے برعکس وہ اتارے جو ٹوٹ گئے بکھر گئے ان میں فرق ہے وہ فرق ہے کہ انہوں نے اپنی پرنسپلز کو تبدیل نہیں کیا اپروچز وقت کے بدلتے حالات کے ساتھ تبدیل کر لی اور جو اتارے میڈ کے ختم ہو گئے انہوں نے بدلتے حالات کے ساتھ اپنی اور ٹوٹ گادر پرنسپلز یا اپروچ ہی تبدیل کر لیا اچھا یہ بھی ایک غلط رویہ ہے بلکل پرنسپلز ہی چینج کر دینا غلط رویہ مثال کے طور پر اکل کلا آپ نے آپ نے کسی بھی فرمزمپل آپ نے کیا کسی گروپ کی بنیاد کی کسی پولٹیکل پارٹی کی بنیاد سچائی کی بنیاد کی حق کی بنیاد برکی اور وقت کے ساتھ آپ نے اس کو فولو نہ کیا تو آپ پرنسپلز پرنسپلز کی جو گئے تو لوگ کے ساتھ نہیں چل پائیں گے اس طرح سے وہ سوچا کردے یہ دنیا پر گیا لیسی لے نوٹ پیرنسپل دنیا پر محلی ہے تو آپ نے اپنے پرنسپل کو اپنی منزل کو اس سے کچھ جزیں کی طرح آبات پر اپراوچ پر اپراوچ سے کچھ شبک اگر کچھ اپراوچ کو اپراوچ کچھ اپراوچ کچھ سوروال است آپ کو تو دارنا یک پر اپراوچ پر اپراوچ تدیل کریں من احتاج کو اپراوچ کیونک کچھ چیز تمرانے بات جو اپر حافظ اپراوچ کچھ چیزیں کی باشیب کیونک چیزیں کچھ لچا کی ہے بلکلی ہے ہم محصول جات نفسان اور ہم چونکہ ہمارے جسم ہیوانی جسم روو پر سائی لیے تو ہم ویر ڈیزائن فر سروائیول ہم بکا کے لیے ہماری باڈی کی تشکیل ہوئی ہے ہماری سوچ کا بھی جو اس کا فرس کہ انسان بنین و انسان کی بکا رہے وہ ریس ہیمن نسل اس کی جاری رہے تو ہمارے اندر بہت سے ایسے ایلیمنٹ رکھے گئے تو لچک سروائیول کے لیے آپ نے کبھی نوٹ کی ہے ہماری پوری باڈی لچک کا مزارہ کرتی ہے اللہ نے ہمیں ایسے کام دی کہ ہم چھپینزیز کی طرح چھمپے بھی لگا سکتے ہیں مچھلی کی طرح تیر بھی سکتے ہیں ہماری باڈی لچک کا بڑا شاندار مزارہ ہے کودرتکہ ہماری باڈی لچک کا بڑا شاندار مزارہ ہے کودرتکہ میرے خیال ہماری نورڈن ہمیسفے سے آرکٹک سے لے کر سہراؤں تک آپ کوئی برفانی لیے چکے سہراؤں نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن انسان ایسا ایک سوشیز ہے جو کہ ہر طرح کی محول میں رہ سکتا ہے ٹھیک ہوگا اچھا طلبہ کے لیے بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لچکدار رویہ جو ہے اس کی بہت امپورٹنس ہے ہماری بات تو ہی ہے کہ ہماری سٹوڈنٹس کے اپروچ کو ستوڈنٹس کے برا لگے لیکن میں سب بلکم آزاد خان ہی ہے یہ ان کے کیریئر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اپروچ ہی اٹسل ہے کہ فلانچی ایسا ہوتا ہے اوٹ اف پیپر آ گیا اوٹ اف سلیبس آ گیا لیکن یہ بہت سارے تالور میں لکھیں دنیا بھر میں ہی ہے دیکھے اپروچ شنج گرھتے ہیں ہم اگلے ساٹھ ستر سال بھی ایسا ہی رہنا چاہتے ہیں تو اپروچ ٹھیک ہے جو ہم جارت کرتے جالے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایجوکیشن آپ کے سکل لیول آپ کی ساکسسس آپ کی کامیابی آپ کی انکم پروفیشنل ساکسس ساکسس آپ کی کامیابی آپ کی انکم پروفیشنل ساکسس آپ کی آلمی میار کی ہو آپ جائیں یہاں سے تو آپ کی مرکہ میں بھی اکسپتر ہوں آپ کی ڈگریز پھر آپ کو اپنی پروچ چانچ کرنے پڑے وہی لچکولی بات اوہ پروچ کیا ہے انٹرنیشنلی آپ کو ایک ٹوپک دریں آپ کے سینی ستاکے مطابق اس لیول ایجیشن ہی不起 потому آپ کو ایک ٹوپک درس پر پوریار گیر کی گیا ہے مثلا آپ کی کوئی ساکا کیا ہے خیال clones شاہائے کے سیمچیں لیولوجی اور ایک سر کےساکے ہے آپ کے پڑے لیولیو زہنی ہی ستاکے ہیں جو commenceگام کے سیمتے ہیں جب اس وقت کے سيف بارے میں جانگی مرام ٹوپک درس پر پر آپ کی پروٹ بنی پرابر شما نو امپوبر سے براؤjek آپ کیفر کا معصر مخصولد زہنی کا مطابق شما ہم changopfor en Europaaaa بلای آہے لیکن صحب کل کیا آپ کو کسی دکھنے این کوerasی کو پاک کرتے ہیں ن�� yeahć یابهاں سے کسی چیز کسی دنو بگی چاوم اچھی ایس ایس بلکل اسے بھی ان کو کامیاب تحقیق کرنے پڑتے ہیں اور وہ ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ایک شاندار سامنے ہوتا ہے اب نوٹ کریں کہ وٹ ورکس وٹ دسنٹ ورکس پوچھیں لوگ ایک بڑا کامیاب طریقہ جس نے پاس کیا کہ جس نے پاس کیا کہ کیا کام کیا تھا جو شخص پہلے پہ جا جا جکا ہے اسے تین چار سوال کرنے میں آپ کی اپنی زر نہیں پڑھنی چھیکا کہ کریئر کانسلنگ کا بھی تو مسئلہ ہے ہمارے ہاں پہ بہت زیادہ کالجز سکولز یونیورسٹی لیول پہ بھی کریئر کانسلنگ کا کوئی کانسپ نہیں ہے ایک الگ پوری الگ بحث ہے پلکل ایک الگ بحث ہے کہ اس میں کیا گوچھ اس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں اپسنس ہے بات درست فیر کہنی کہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہم کیا کانا چاہتے ہیں لیکن اس کا تعلق کلارٹی آف ہمارے پاس وقت کافی کم ہے محدود ہو چکا ہے آپ جلدی سے یہ بتا دیجئے کہ ہم لچک دار روئیہ اپنا کیسے سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے لچک کا تعلق آپ کے بلیف لیول سے آپ کو یہ ماننا ہے آپ بلیف سے ماننا ہے جو ہم سیٹ آف ہمارے زمار میں کچھ چیزیں بنی ہوتی ہیں this is how life works for us زندگی کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے پہلی بات یہ مان لیں کہ آپ اکل کل نہیں ہیں اور دوسری بات آپ کا علم بھی سب سے بڑھ کر نہیں تیسی بات یہ ہے ہم نے بلیف آپ کو بتا ہے کہ ایک کام کرنے کو ایک سے زیادہ طریقے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نبرا چاہ بات یہ بسکلی ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے جیسے آپ کے اندالتا کہیں چھوٹی بات ہے صرف آپ کا کام طریقہ درست نہیں ہوگا ہو سکتے ایک کام کرنے جو آپ کے ساتھ دوسرے شکس ہیں ان کا طریقہ بھی طریقہ بھی کام کرنے کی مفید اور کارامت اور کامت خیلی ہے خیلی ہے ہمیشہ ایک بڑی انٹریسی نکول ہے اور مجید کرنے کی کہ کسی بھی معلے بے تین رائے ہوا کرتی ہیں ایک میری رہے اور ایک آپ کی اور ایک درست رہے ٹھیک ہے تو پھلی پھلی جسی بیسی لچک کرنے آپ کی اپنے اپنے سل ایجوکیشن سے جب آپ رویہ اس کا اظہار ہے جب آپ کے بلیفز with the right approach تو آپ دوسرے لوگوں کی باتیں بھی سنیں گے اور آپ اس طریقے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ٹرائے کرنے کو تیار ہو جائیں گے ناظرین دین اسلام دین فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے فطرت میں لچک رکھی ہے لچکدار رویہ کو اپنایئے اس میں کوئی برائی نہیں اور حسن صاحب نے بہت ہی ہمیں کلیرلی بتا دیا ہے کہ لچکدار رویہ کس طرح سے اپنایا جا سکتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے پروگرام لوہے دل میں لچک یعنی فلیکسیبیلیٹی کے حوالے سے ہمارے پاس یہی دکھی تھا میری یعنی افشا عاصف اور سید حسن بخاری کی طرف سے ہم دونوں کی طرف سے اللہ نگے بان